موسیقی موسیقی اسی سوچ کو لے کر یہاں پر ہزاروں درشنار تھی آتے ہیں اور اپنے کسٹوں سے مکتی پاتے ہیں سارنگ پر سماترہ دس کلومیٹر کی دوری پہ ہے یہ بوٹات کا ریلوی سٹیشن اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں گجرات کے باہر کے راجی سے تو آپ کو آسانی سامداباد گجرات کے لیے ترین مل جائے گی وہاں سے آپ بائی روڈ 140 کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے پہنچ سکتے ہیں سارنگ پر کے اس کسٹ بنجن دام میں مندیر میں انٹر ہونے کے لیے الگ الگ گیٹ بنے ہوئے ہیں پارکنگ ایریا بھی یہاں کا بہت بڑا ہے آپ اپنے ٹو ویلر یا فور ویلر کو یہاں پر نشلک میں پارک کر سکتے ہیں مندیر پریسر کے بگل میں ہی ہے یہ پرسات کاؤنٹر جہاں پر پرسات کے ساتھ آپ کو کچھ دان دینا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر الگ الگ طریقے کے دان دیے جاتے ہیں آپ کو کس پرکار کا دان دینا ہے اس کی لیسٹ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی بوٹات کے بھروڑا گاؤں کے اس مندیر کی نیگ تقریباً ایک سو پچتر سال پہلے سوامی ناراین سمپردھائے کے منت شری گوپالا نان جی سوامی جی نے رکھی تھی مندیر پریسر کے بلکل بگل میں ہے یہ شری ہری مندیر یہ برسو پورانا مندیر ہیں جو اپنے نقشی کام سے جگوی کھیاتے ہیں اور یہی پر ہے شریفشنو بھگوان جی کا یہ رت جس کے نیچے کچھ سمیں وشرام کرنے سے من اور تن میں سے نیگیٹیب ارجہ کا سماپن ہوتا ہے اور آپ کے شریر میں پوزیٹیب ارجہ اتپن ہوتی ہے یہ کنن شریفشنو بھگوان جی کے اس رت کے نیچے بیتایا ہوا کچھ سمیں آپ کی زندگی بدل دے گا اسی لئے آپ جب بھی یہاں پہ آتے ہیں تو کچھ سمیں یہاں پہ اوشر وشرام کریں پاسی میں آپ کو نظر آئے گا یہ پتھر جس پہ بیٹھ کر شریفشنو بھگوان جی سنان کیا کرتے تھے مندر پریسر کے بھگل میں یہ دارمی کسٹور جہاں پر آپ دارمی چیزوں کی خریدی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سو روپے سے لے کر تقریباً دو لاکھ تک کی کشت بنجن دیو جی کی پرتیمہ مل جائے گی یہاں پر آپ کو فیملی روم ایسی روم نون ایسی روم ڈی لیکس روم بھی مل جائے گا اور اگر آپ آتے ہیں اکیلے تو آپ کو لیڈیس اور جینس کے لیے بیسمنٹ میں لوکر کے ساتھ بیڈ مل جائے گا وہ بھی ایک دم بلکل کفائیتی دھرو پہ مندر کے پچھے کے اسے میں آپ کو نظر آئے گا یہ پرمک سوامی جی کا سمروطی مندر آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ پرمک سوامی جی نے یہیں پر انتیم سانس لی تھی اور یہیں پر ان کا انتیم سنسکار بھی کیا ہوا ہے انہی کی یاد میں ہی بنائی گئی ہے یہ سمروطی مندر آپ سارنکور آتے ہیں تو ایک بار یہاں کی وزید اوشیہ کریں تھوڑھی دیر میں شاید بارش ہو سکتی ہے شام کے چھے بچ چکے ہیں جلد ہی اندھیرہ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے درسن کر لیتے ہیں ہنومن دادا جی کے اس وشال پرتیمہ کے جس کا حالی میں ہمارے گروہ مندری امید شاہ جی نے شبھارم کیا ہوا ہے تقریباً ایک لاکھ پیتیس اجار اسکیر فٹ کی ایریا میں بنی تیس اجار کلو گرام اور بیس فٹ اوچھی گدہ والی اس پرتیمہ کو پنچ داتو سے بنایا گیا ہے جو سات کلومیٹر کی دوری سے نجر آتی ہے اسی لیے شاید اسے کینگ آب سارنپور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کافی لوگوں کی سنکھیا یہاں پر جمع ہو چکی ہے اور آرتی کا سمیے بھی ہونے جا رہا ہے کچھ سمیے میں ہی یہاں پہ آرتی شروع ہوگی موسیقی 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 بوجھن کا سمیں بھی ہو چکا ہے تو چلو پرساد گران بھی کر لیتے یہ ہے یہاں کا بوجھنال ہے اور یہ اتنا بڑا ہے کہ تقریباً ایک ساتھ دو سے ڈائی ازار لوگ یہاں پر پرساد گران کر سکتے ہیں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے سارنگپور مندیر کا شام کا نظرہ لائٹنگ سے سجا ہوا یہ مندیر آپ شام کے وقت یہاں پہ آتے ہیں تو کچھ اس طرح کا نظرہ آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ ملے گا موسیقا میں ہی موسیقا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں